بسم اللہ الرحمن الرحیم زہدر نے بتایا ہے کہ حملے میں تین دشتگرد ہلاک ہوئے ایک دشتگرد چوتھی منزل پر اور دو چھت پر ہلاک ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہلاک دشتگردوں میں سے ایک نئے خود کو را دیا اور اب کراچی پولیس آفیس پر حملہ کرنے والے دو دشتگردوں کی شناخت ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق کراچی پولیس آفیس پر حملہ کرنے والے دو مبینہ دشتگردوں کی شناخت کے فیض اللہ اور زالہ نور کی نام سے ہوئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ خود کوش دماغہ کرنے والے دشتگرد زالہ نور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا جبکہ سیکیورٹی فورسے سے مقابلے میں مارا گیا دشتگرد کی فیض اللہ لکی مروت کا رہائشی تھا اور تیسرے دشتگرد کی شناخت کا عمل جاری ہے اور کراچی پولیس آفیس پر حملے کے بعد پی ایس ایل کے میچے سے متعلق اہم فیصلہ جاری پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور ایج بیل پاکستان سپر لیگ کی فرانچائز کے ملکان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پی ایس ایل ایٹ کے میچے سیڈول کے مطابق جاری رہیں گے آج کراچی کنگز اور کوئٹر گلیٹی ایڈرز کے درمیان ہونے والا میچ بھی وقت پر شروع ہوگا جمعہ کی شام کراچی میں پولیس آفیس کے واقعے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے پی سی بی اور پی ایس ایل فرانچائز کے ملکان کے درمیان اجلاس ہوا اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ واقعہ کا برائے راست پاکستان سپر لیگ سے کوئی تعلق نہیں پاکستان سپر لیگ کے میچے جاری رہیں گے اور آج کراچی کے مختلف علاقوں پر دند کا راج حد نگام متاثر کراچی کے مختلف علاقوں پر دند کا راج ہے دند کے باعث حد نگام متاثر ہے کراچی میں رات سے بیشتر مقامات پر شدید دند رہی مہگ میں موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم در جہرارات چودہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب ستاسی فیصد ہے شہر میں ہوا میں نمی کی تناسب میں اضافے کے باعث شہر میں دند ہے مہگ میں موسمیات کا کہنا ہے کہ تمام شہری گاڑی اور موٹر سائیکل جلاتے وقت احتیاط کریں یہ تھی ابھی تک کی تعلیم اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی موجود بیلا ایکران کو بھی پرس کر لیں اور ہمارے فیس بک پیچ کو فولو کر لیں